مجھے سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ جو آپ کو اہل خانہ کو سب سے پہلے جو انفرمیشن ملی تھی وہ کیا ملی تھی کہاں سے گرفتاری ہوئی تھی کیا ہوا کیا تھا سب سے پہلے تو ذرا وہ بتا دیجئے نہیں بھائی ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ملی کہ کیا ہوئی ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اور ٹی وی پہ جو انفرمیشن ملی آپ کو وہ ملی کہ سکھے کی سے انہیں گرفتار کیا گیا ہاں جی نہیں وہ یہ سکھے کے لیے لکھا ہوا تھا انہوں نے بس یہ لکھا ہوا تھا 92 تلا رہا تھا کہ رانہ سناولہ کو ریسٹ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور کس بنیاد پر کیا گیا یہ نہیں پتا چاہ رہا تھا یہ کچھ نہیں تھا یہ کوئی چیز نہیں تھی جب ہم لوگوں نے تھوڑا سا پتا کرنا شروع کیا کہ کیوں پکڑا ہے کیا کیا وجہ ہے لیکن کوئی اچھی ہمیں خبر نہیں مل رہی تھی ہم لوگ فیصلہ بات تھے ہم لوگ جب راستے میں نکل آئے فیصلہ بات سے لاہور کی طرف تو پھر راستے میں کوئی نا کوئی فون آتا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ کچھ سکھے کسے انہوں کو ریسٹ کیا انہوں نے اچھا رانہ صاحب نے اس معاملے میں آپ کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے میرے پیچھے ریکی ہو رہی ہے یہ کچھ تک ذکر کیا تھا نہیں بھائی کبھی نہیں کیا تھا ملاقات ہوئی ہے آپ کی رانہ صاحب سے ہاں جی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے تو کیا کہا ہم نے ذرا وہ ملاقات کے اندر بتایا رہے ہیں نہیں آج تو کچھ کہنے کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ اس لیے کہ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں تقریباً بارہ سوہ بارہ بزے تو انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا تو جدہ سے ان کی ٹرولیاں وغیرہ وہ عثمان وغیرہ لیکھے جاتے ہیں تو وہاں سے میں بالکل سامنے ہی بٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے سامنے ہی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے ایک آدمی نے ایک پولیس والا تھا اور ایک آدمی تھا ان کے ساتھ اس نے بازو پکڑا ہوا تھا ایک بندے کا تو وہ لے کے جب آ رہے ہیں تو میں بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ یہ رانہ صاحب ہے یہ دیکھ لیں ان کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ اتنے سال کا ساتھ اور میں نے آج ان کو تو سوڑے سے فرق سے نہیں پہچانا کہ یہ کون بندہ ہے جب وہ سامنے ہمارے آئے ہیں تو ایک دم سے میں اور میری بیٹی اور بیٹا اتنے پریشان ہوئے کہ ہمارے آنسو نکل آئے ہماری چیسے ہی نکل گی کہ آپ کو کیا ہوا ہے ان کی داڑی بڑی ہوئی تھی کپڑے ان کے گندے تھے کوئی ان کا حال نہیں تھا جب وہ آئے ہیں تو ان کا سانس بھی اکھڑا ہوا تو ہم نے ان کو فٹا پر بٹھایا آنی تھا میرے پاس میں نے ان کو پانی تھوڑا سا پلایا تو کہتے ہیں کوئی نہیں وہ تھوڑا سا طبیعت نہیں میری رات کو ٹھیک تھی میرے سانس پرابلم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے رات کو انہوں نے مجھے تو بھائی شک ہے جو رات کو ڈاکٹر بلایا نا انہوں نے اس نے کوئی پانی میں ملا کے کچھ چیز دی ہے ان کو او مائی گاڈ او مائی گاڈ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ صحت کا کیا مسئلہ ہوا ہے انہوں نے ہمارے صاحب یہ گلہ کیا کہ تم لوگوں نے مجھے کھانا کیوں نہیں بھیجا یا تم لوگوں نے کوئی ایسی چیز میرے لیے کیوں نہیں بھیجی تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا جیسے دن آپ دیل میں آئے ہم تین بجے سے لے کے ساڑھے سات بجے تک جو باہر آدمی دو تین کرے تھے ہم نے ان کی اتنی منتیں کی اور کہ آپ کم از کم چلیں اور کچھ نہیں کپڑے وغیرہ نہیں تو آپ کھانا ان کو دے دیں تو باقی چیزیں ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ سپریم کورٹ سے آرڈر کروا کے لائیں تو پھر کہیں گے میں نے کہا بھائی آرڈر تو صبح ہی ہوں گے نا تو چلیں آپ یہ کھانے والا ٹیفن ان کو ضرور دے دیں انہوں نے ٹیفن ہم سے پکڑ لیا پانی تھوڑا سا پکڑا تھوڑا سا فروٹ تھا ان کا شیونگ باکس تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے چیک کر کے ساری اپنے پاس رکھ لی اور ہم تسلی کے ساتھ واپس آگئے کہ چیزیں مل جائیں گی جب ہم صبح بریفنس لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی آپ کا آرڈر نہیں ملا کہ آپ ان کو کوئی چیز دینی ہے یا نہیں دینی تو آپ پہلے آرڈر لے کے آئیں ہم وہاں پہ تقریباً کھنٹا دیوٹ کھنٹا کھڑے رہے جب ہم نے اپنے لائٹ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے وہ آرڈر جمع کروا دیئے ہیں تو پھر ہم نے کھانا لے کے گئے انہوں نے پھر ہماری کوئی بات نہیں سنی اور میں نے کہا کہ ہم تو کھانا لے کے آتے ہیں اور جس کو کھانا دیا تھا وہ ویسے ہی بندہ سامنے کڑا تھا اور میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا بھائی آپ نے کھانا نہیں دیا تھا ران صاحب کو وہ برچن کی ذر ہے ہمارے جو برچن ہم نے آپ کو دیئے تھے تو وہ اتنا پذل ہوا اور کہنے لگا نہیں 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 وہ ران صاحب نے کہا تھا کہ اپنے ملازموں کو کھلا دو تو ران صاحب نے کہا مجھے تو بتا دیتے کہ کھانا آیا ہے تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی گھر والے کوئی آیا ہی نہیں آپ کے پیچھے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا ہم لوگ تو کل بھی تقریباً چار گھنٹے کھڑے رہے ہیں تو یہی کہتے رہے ہیں کہ سپریزر ابھی آپ کو بلا رہا ہے اندر ابھی آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کروا ہی اور انہوں نے کہا کہ دو دن کے بعد آج انہوں نے مجھے ایک چائے کا کپ اور سلائس ہی ہے اور جس بندے کو بی پی ہو بلیڈ پیشر ہو تو آج تو ان کا بی پی بھی لو تھا بلیڈ پیشر بھی لو تھا وہ بلکل ایسے تھے نڈھال تھے کہ جب بول رہے تھے تو ان کی آواز کام پر رہی تھی ان کی صحت کے بارے میں بتائی گا کہ بیمار خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا کوئی بیماری تو نہیں ہے بیماریاں تو ان کو بہت ہے ان کو بلیڈ پیشر بھی لو تھا ان کا دو ہزار چار میں بائی پاس بھی ہو چکا ہے یہ ابھی سترہ رمضان میں ان کو سٹوک ہوا تھا ان کی ایک دائیں آنکھ جو ہے اس میں روشنی بہت کم ہے ان کی ایک ڈاکٹر نے تین ماہ کا ٹائم دیا تھا جو کہ ہم لوگ نئی گھر میں رہیں گے تو آپ پریشان ہوں گے وہ خود بھی اتنے بہت در ہیں کہ انہوں نے مچاللہ اپنے سارے کام کرتے رہے اچھا آپ کو کسی ذریعے سے یا آپ کو ڈیریکٹلی رانا صاحب نے بتایا ہو یا کسی کے ذریعے آپ کو پتا چلا ہو کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا جب ان کے پاس پولیس والوں نے روکا یا نارکوٹک فورس والوں نے روکا تو ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی کیمرے سے ویڈیو وغیرہ بنائی گئی نہیں نہیں ہم جب اے این ایف والے آفیس میں ان کے کینٹ والے آفیس میں گئے ہیں نا تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ یہاں پہ تو کوئی نہیں آیا وہ بندہ پہلے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم قرآن اٹھا کے انہوں نے کسی نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اس لئے کہ میری گاڑی میں قرآن ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم لوگ تقریبا چار پانچ گھنٹے وہاں پر پھر رانہ صاحب کو اندر فورس کرتے رہے ہیں کہ رانہ صاحب وہ باہر آدمی آئے انہوں نے یہ نہیں پہلے کہ آپ کی بیوی باہر بڑھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کے لیے ہیں تو آپ ان کو کہیں چلے جائیں تو رانہ صاحب نے مجھے بتایا کہ نہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ آج مجھے بتایا رانہ صاحب نے کہ میں نے ان کو کہا تھا تو اگر کسی کو میرے مٹھے لگاؤ گے تو میں ان کو کہوں گا نا یہاں سے چلے جاؤ تو کہتے پھر تجھے لے کیا ہے یہ رات کو ساڑھے بارہ بجے مجھے اندر لے کی گئے ہیں یعنی آپ کی پہلی جو ملاقات ہوئی وہ کل ساڑھے بارہ بجے ہوئی نہیں کل ساڑھے بارہ بجے نہیں جس دن انہوں نے ارسٹ کیا اچھا اس دن جب آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے کیا کہا آپ سے انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے بس ہماری خیریت پوچھی بچوں کی خیریت پوچھی تو ساتھ ہی جو آدمی تھا نا تو اس نے جو فوجی تھا جو بھی تھا وہ پہ نارکوٹک فورس والے ہاں جی وہ والے تو انہوں نے پوچھا کہ رانہ صاحب آپ باجی کو بتائیں نہ کہ آپ کے پاس ہی روین نکلی ہے تو ابھی رانہ صاحب بولنے میں نے کہتے ہیں میں نے کون سی نکلیا ریما نکلیا کی میرہ نکلیا تو کہتے ہیں نئی نئی ان کے پاس پندرہ کیلو ہی روین نکلی ہے تو رانہ صاحب نے کہا نہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے اور نہ تم لوگوں نے مجھے کوئی چیز دکھائی ہے نہ کوئی اور بات ہے اگر کوئی بات تھی اس طرح کا بیگ ہو جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو تو مجھے وہیں پہ موٹر وے پہ دکھاتے کہ یہ رانہ صاحب آپ کا بیگ ہے تم لوگ ادھر لاکہ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ سے اتنی تنی روین نکلیا یہ رانہ صاحب نے کہا کہ ان کو جو بیگ تھا وہ ادھر نہیں دکھایا گیا بعد میں دکھایا گیا یہ بھی نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ بیگ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مجھے یہاں آکے کہہ رہے ہیں یعنی بیگ بطب بیگ ادھر نہیں کہا گیا جو ایف آئی ایر میں درجہ کہ ان سے کہا گیا کہ فلان بیگ تو اور آنہ صاحب نے کہا یلو بیگ پھر کھول کے دیکھا گیا کہ اس کے اندر تو ہیرو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا نہیں کوئی عرشی بات نہیں ہوئی انہوں نے کہا جب میں ان کے آفیس میں آکے بیٹھا ہوں تب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیگ ہے اور پندرہ کلو اس میں سے ہیرو ہے اور دیکھیں کتنا یہ بزنی ہے یہ میرے سامنے کی باتی ہوئی اور آنہ صاحب بلکل ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آنہ صاحب نے مجھے بھی یہی کہا کہ تم لوگ نے فکر نہیں کرنی یہ میرے سے کوئی چیز نہیں نکال سکتے اور نہ میں کی کسی بات کو ماننے والا ہوں اور ابھی آپ لوگ جو ٹی وی پہ ان کی تصویر دکھا رہے ہیں تو جو تصویر دے سکتا ہے تو اس سے پوچھ لیں یہ ہیروین کس نے رکھی تھی اور کس کو دینی تھی